ناتے رسول پڑھ کے یہ سانچے میں ڈھل گیا پتھر کا دل تھا ایک ہی پل میں بگھل گیا لاچار تھا مجبور تھا مسکین تھا مگر سب دیکھتے رہ گئے یہ مدینہ نکل گیا سب دیکھتے رہ گئے یہ مدینہ نکل گیا حضرات آج کے اس پرفتن دور میں دیکھئے اپنی جوانی پہ تکبر مت کرو دولت پر گھمند مت کرو حضرات اپنی شہرتوں پر مت اتراؤ اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں اٹھارہ برس کی عمر میں بھی آسکتی ہے بیس سال کی کڑیل جوانی میں بھی آسکتی ہے موت کا کوئی پتہ نہیں پچاس برس کی عمر میں بھی آسکتی ہے دس سال میں بھی آسکتی ہے پچیس سال میں بھی آسکتی ہے کبھی بھی آسکتی ہے منورانہ نے اسی کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھروسہ مت کرو سانسوں کی دوری ٹوٹ جاتی ہے بولے بولے آپ لوگ سبحان اللہ بھروسہ مت کرو سانسوں کی دوری ٹوٹ جاتی ہے چھتے محفوظ رہتی ہے حبینی ٹوٹ جاتی ہے اور لڑک پن میں کیے بادے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی لڑک پن میں کیے بادے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی انگوٹھی ہاتھ میں رہتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے فروسہ مت کرو سانسوں کی دوری ٹوٹ جاتی ہے حضرات میرے کرم فرما شاہکار ترنمت داہی رسول دوست زبیر رضا حسانی کا تقریباً چار پانچ روز پہلے مجھ پہ فون آیا تھا ہمارے گاؤں کی مسجد خالی تھی مگر میری یہ کم نصیبی رہی میں نے یہ جو ہے کچھ میں پریشانی کے عالم میں تھا میں نے اس خون پر گور نہیں کیا مگر مسلمانوں ککرالی کے مسلمانوں تم بڑے خوش نصیب ہو تمہاری مسجد میں ایک ایسا معینات مفتی اور الحمدللہ بہترین درسگاہ کے مالک حادر جباب دینے والے وہ خطیب وہ عدیب شولو کو حبہ دینے والے وہ خطیب الحمدللہ جو آپ کی مسجد میں نیا نیا انتخاب ہوا ہے اور میں نے سنا ہے کہ ابھی بات بھی نہیں ہوئی ہے اگر بات نہیں ہوئی تو یہ ہماری اور آپ کی کم نصیبی ہوگی میری کوئی جان پہچان نہیں بلکہ میں نے حضرت کی کوئی تعریفیں سنی ہیں بہت اچھے مفتی ہیں ایک تو نام کے مفتی ہوتے ہیں مگر یہ کام کے بھی مفتی ہیں اور یہ نام کے بھی مفتی ہیں بہترین درسگاہ میں بہت کر پڑھانے والے بڑے بڑے اچھے بچوں کو اولہ شانیہ اور اعدادیا جماعت بڑی بڑی جماعتوں پڑھانے والے مفتی بھی ہیں الحمدللہ حضرات یہ آج آپ کی مسجد میں آ گئے ہیں اور میں یہ کہہ دوں تو بیجانا ہوگا کہ میں تیرے درد کا احساس لیے بیٹھا ہوں دور رہ کر بھی تجھے پاس لیے بیٹھا ہوں پیرکی تری نہ ہنگامہ محشر بن جائے آج مجمع میں بہت پیاس لیے بیٹھا ہوں آج مجمع میں بہت پیاس لیے بیٹھا ہوں لوگ دون کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک ایک ٹیم میں چار چار پانچ پانچ جو ہے مول بھی آ رہے ہیں اور بات کسی کی نہیں ہو رہی ہے کبھی چلے جاتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں کبھی کسی ٹائم کی پڑھاتے ہیں ایسا فائدہ مد اٹھاؤ بلکہ اچھے ایک عالم دین کا انتخاب کر کے فوراً اس کو رکھ لیا جائے حضرات بستییں بیران ہو جاتی ہیں آج بستیوں کا حال تم دیکھ رہے ہو کیسی کیسی بیماریاں ہماری بستیوں کے اندر موجود ہیں ایک دم موت کے پیغام ہم پر کانوں تک ایک دم پھون آ جاتے ہیں اس کو دفت کیا پھر اس کی خبر آ جاتی ہے حضرات ایک بستی کے اندر ایسے عالم دین کا انتخاب ہونا چاہیے مشجد کے اندر ایک ایسے عالم دین کو رکھنا چاہیے کہ جس کے قدم رکھتے ہی بستی میں بلائیں دور ہو جائیتی ہیں ہو جایا کرتی ہیں وہ عالم دین الحمدللہ جن کی جو ہے تعریف میں نے میں نے الحمدللہ اور عالموں کی زبانی سنی ہے وہ مفتی حضرت اللہ مولانا مفتی منفرہ صاحب قولہ مراد آبادی پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر رسول پر جلبا کر رہے ہیں انہی کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں آئیے اپنے محسد مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں دل لگا کر نعرہ لگائیں محبت سے بول دیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اچھے دس منٹ کی حضرت تقریر کریں گے آپ چیک کر لینا ان کے جملوں پر گور کرنا کیسے جملے یہ بولیں گے محبت سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت بیدان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی منفرہ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسی شیر کے ساتھ دل کا دیا جلا کے ہواوں میں رکھ دیا دل کا دیا جلا کے ہواوں میں رکھ دیا ایک چاند نمبرتوں کو اندھیروں میں رکھ دیا دل جیتنا کسی کا پڑے فن کی بات ہے یہ فن خدا نے تیری اداوں میں رکھ دیا